برمنگہ میں کوئن الیزبیت ہاسپٹل کے بہار ایشن کمیونٹی نے اپنے مقصوص انداز میں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تی بی عملے کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس منفرد خراج تحسین کو شعبہ سہت سے وابستہ ورکرز، این ایچ ایس عملے اور دیگر ورکرز نے خوب انجوائے کیا اسی موقع پہ فلاحی تنظیموں نے این ایچ ایس ورکرز میں کھانا بھی تقسیم کیا مزید احوال برمنگم سے عابد قازمی کی ریپورٹ میں برطانیہ بھر کی طرح برمنگم میں بھی کوئن الیزبیت ہسپٹال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس بار اس کارے خیر کے لیے ایشیای کمیونٹی سامنے آئی ہے شوپہ سے حصے ورکرز، این ایچ ایس عملے اور دیگر اہم ورکرز کو ایشیای کمیونٹی نے اپنے روایتی انداز میں ڈھول کی تھا پر خراج تحسین پیش کیا تالیاں بچا کر طبی عملے کی خدمات کو سراہا گیا لوگوں نے اپنے گھروں کے مرکزی دروازوں پر کھڑے ہو کر ورکرز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ڈھول کی آواز سن کر ہسپتال کے اندر موجود مریض، دیگر کمیونٹی ورکرز اور ایمولنس ورکرز خوب انجوائی کرتے رہے اس موقع پر فراہی تنظیم اسلامی ویلفر ٹرسٹ مسلم ہینڈز نے برکی ویلفر کے ساتھ مل کر این ایچ ایس سٹاف کو خضایت سے بھرپور کھانا تقسیم کیا جس میں ان ایچ ایس راف اور ایمولنس ورکرز نے ان تنظیموں کا شکریہ ادا کیا جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اس موقع پر اسلامی ویلفر ٹرسٹ کے محمد یاسین اور واجد علی برکی نے نائنٹی ٹیون نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے وبا کے خلاف لڑنے والے طبی عملے کا خیار رکھنا ہمارا فرض ہے انہیں روزانہ کی بنیاد پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے ان ایچ ایس کے سٹاف فرنٹ لائن کی ورکرز اور جو نیڈی بندے جو کوارنٹین میں گھروں میں بند ہیں ان کے گھروں میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے والنٹیرز ہیں لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس جو جو لوگ ہیں جو بھی آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس نیک کام کے لیے پلیس اس میں کانٹریبیوشن کریں ان ایچ ایس کے سٹاف کو ہم فوڈ پیکجیز دینے کے لیے آئے ہیں تو میں سب سے پہلے اسلامی ویلفیٹ ٹرسٹ اسلامی ویلفیٹ ٹرسٹ کی ٹیم کی طرف سے ان ایچ ایس کے سٹاف کو خراج تحسین پیش کر کرونا وائرس کے باعث لاکڈاؤن کی صورتحال میں فلاحی ادارے اور مخیر حضرات مالی طور پر کمزور افراد کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں جس میں اوورسیس پاکستانی پیش پیش ہیں آبد کازمین نائنٹی ٹو نیوز برمنگم